موسیقی عزیز طلبہ آداب استقبال ہے آپ سبی کا فاصلاتی نظام تعلیم اترکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں میں شہر پر شریف شعبہ اردو سے آپ سبی کا خیر مقدم کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور خوش و خورم زندگی گزار رہے ہوں گے اترکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام کے ذریعے معاشرے سے واوستہ مسائل پر توجہ دلانے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے مفید پروگرام لائے جاتے ہیں تاکہ ان کی معلومات اور علم میں اضافہ ہو سکے اور وہ اپنے نام کے ساتھ اترکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے نام کو بھی روشن کر سکیں عزیز طلبہ اردو پروگرام میں آج ہمارا موضوع ہے اردو کے اہم خطوط نگار اس موضوع پر ہماری دو ویڈیو مرزا غالب کی خطوط نگاری اور مولانا ابوالکلام آزاد کی خطوط نگاری اپلوڈ کی جا چکی ہیں آج کے اس پروگرام میں اردو کے اہم خطوط نگار پر شروع کی گئی سیریز کے تیسرے اپیسوڈ میں رشید احمد صدیقی کی خطوط نگاری کے بارے میں جانیں گے تو چلیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اردو عدب کے نصری سرمائے میں متعدد خطوط نگاروں کے خطوط کے مجموعے قابل قدر اضافہ ہیں دراصل خطوط ایسا آئینہ ہوتے ہیں جن میں خطوط نگار کے ذہنی میلانات کے سانسان اس اہد کے معاشرتی و سیاسی رجحانات و خیالات عدبی صورتحال اور دیگر مسائل کی جھلک صاف طور پر نظر آتی ہے خطوط لکھنا ضرورت بھی ہے اور شوق بھی ہے مگر دور حاضر میں خطوط نگاری کا ذوق رفتہ رفتہ کم ہوتا جا رہا ہے جدید ذرائع ترسیل و ابلاغ یعنی مارڈن انفارمیشن ٹیکلنوجی سے خطو کتابت کی روایت میں کمی آگئی ہے اس کمی کے باوجود دور حاضر میں خطوط نگاری کی روایت میں بعض قلمکار قابل قدر اضافہ کرنے میں منامک ہیں رشید احمد صدیقی کے خطوط میں ایک خاص قسم کی دلکشی اور عدبیات پائی جاتی ہے ان کے بعض قطوط میں تنز بھی ہے اور ذرافت بھی بعض قطوط میں چھیڑ چار اور چھیٹا کشی بھی نظر آتی ہے اور بعض قطوط عدبی شعور کا آئینہ دار ہیں رجب علی بیک سرور، مرزا غالب، غلام غوث بے خبر، سرسید احمد خان، شبلی نومانی، خواجالتہ خسین حالی، اکبر الہبادی، مہدی افادی، مولوی عبدالحق، علامہ اقبال، عبدالماجد دریابادی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا بلکلام آزاد، رشید احمد صدیقی، سادت حسن منٹو، پترس بخاری بغیرہ کا شمار اردو کے اہم اور منفرد قطوط نگاروں میں کیا جاتا ہے ادباو شعورہ اور دانشوروں کے خطوط کے ذریعے ایسی معلومات بھی فرام ہو جاتی ہے جنہیں کسی اور ذرائع سے حاصل نہیں کیا جا سکتا یہی وجہ ہے کہ اردو کے خطوط نگاروں کی خطوط نگاری کا متعلانہ گزیر ہے پاس شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے خطوط ان کے مذاقے خاص کی واضح غم مازی کرتے ہیں انہی میں سے ایک شخصیت کا نام رشید احمد صدیقی ہے رشید احمد صدیقی کا مجموعہ مقاطیب رشید احمد صدیقی کے نام سے شائع ہو چکا ہے رشید احمد صدیقی کے خطوط کے متعلی سے پتا چلتا ہے کہ ان کے یہاں پور تکلف اور مسنوعی سنجیدگی نہیں ہے وہ لیڈر یا قائد نہیں بلکہ اچھے رفیق اور مشوط انسان ہیں وہ سماجی ناہمواریوں اور زندگی کی اونچ نیچ پر ہستے بھی ہیں لوگوں کو ہساتے بھی ہیں اور اپنی لگزشوں پر بھی دل کھول کر ہستے ہیں ان کے یہاں دیگر تنزنگاروں کی طرح زخموں کی بہار نہیں بلکہ لالو گل کا چمنستان نظر آتا ہے مکاتیب رشید احمد صدیقی کے بیشتر خطوط ان کے آخری دور کے ہیں جو ان کے قلبی اور ذہنی کیفیات کے بہترین ترجمان بھی ہیں ان خطوط کے ذریعے ان کے زمانے کی عدبی کاوشوں کے پس منظر کو بھی اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے رشید احمد صدیقی ایک مرتبہ ایک عرصے تک ازلت غزین یعنی تنہائی پسند ہو گئے تھے اور بعض حضرات تو اسے تکبر پر بھی محمول کرتے تھے دراصل وہ بعض حالات اور اپنی صحت کی وجہ سے ازلت غزین تھے عمر کے آخری دور میں ان کے احساس کی شدت بہت بڑھ گئی تھی رشید احمد صدیقی ہر اس صورتحال سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی کوشش کرتے تھے جو انہیں دل برداشتہ کر دے اس کے باوجود وہ لوگوں کے مسائل اور دیگر صورتحال سے کبھی بے خبر نہیں ہوئے وہ حاجت مندوں کی فراخدلی سے حاجت روائی کرتے تھے یہی نہیں بلکہ اس وقت تک بے چین رہتے تھے جب تک اس کی مدد نہ کر دیتے یا الجے ہوئے مسئلے کو حل نہ کر دیتے وہ دوسروں کے درد و غم کو اپنا درد و غم سمجھتے تھے اور بار بار ان کے متعلق غور و فکر کرتے تھے اس طرح کے حالات و مسائل سے متعلق ان کے خطوط میں یاس و حسرت کے اناثر نظر آتے ہیں جیسا کہ ان کے ایک خط کے اس مختصر اختباس سے بھی ظاہر ہے ایسے کیسس آ جاتے ہیں تو ان سے زیادہ میں بے قرار ہوتا ہوں کاش خدا نے اس قابل کیا ہوتا کہ پچاس فیصدی کی کچھ نہ کچھ مدد کر سکتا ورنہ کرا سکتا اس اختباس سے ظاہر ہے کہ رشید احمد صدی کی دوسروں کی مدد کے لیے کس قدر بے چین و بے قرار رہے ہیں یہ بے چینی اور بے قراری ان کی سیرت کا ایسا پہلو ہے جو ان کی کم آمیزی کے باعث عام لوگوں کی نظر سے پوشیدہ رہا جو لوگ ان کے مزاز سے پوری طرح واقف تھے یا جن لوگوں نے ان کے خطوط کا متعلق کیا ہے وہ ان کی دل نوازی اور ہمدردی کو بخوبی محسوس کر سکتے ہیں رشید احمد صدی کی کے خطوط کے طرز تحریر کی اہم خوبی یہ بھی ہے کہ وہ اپنی مافیوز ضمیر کو انتہائی موثر انداز میں ادا کرنے میں مہارت رکھتے ہیں وہ بعض اوقات الفاظ کے الٹ پھر سے تحریر میں ایسی خوبی نمائع کر دیتے ہیں جس کو الفاظ کا جادو قرار دیا جا سکتا ہے ان کے اقوال کی حیثیت اشعار کیسی ہوتی ہے کہ سننے یا پڑھتے ہی دل میں اتر جاتے ہیں رشید احمد صدی کی کے خطوط کارلائل کے اس قول کے اقاس ہیں کہ اچھے عدیب کا طرز تحریر اس کا لباس نہیں بلکہ جلد یا خال ہے مصنف کتنے ہی پردوں میں چھپ جائے لیکن اس کی انفرادیت پکار اٹھتی ہے یہی حال رشید احمد صدی کی کا ہے ان کے خطوط کی تحریروں میں ان کی شخصیت و انفرادیت کا نقش سبت ہے رشید احمد صدی کی علیگرد مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر زیاہ الدین کو پسند نہیں کرتے تھے انہوں نے تنز و مزہ کے پیرائے میں ان پر کئی بار وار بھی کیے تھے اس کے باوجود وہ ان کی خدمت کا بھی دل کھول کر اعتراف کرتے تھے وہ بیس جولائی انیس سو ستر کے خط میں خلیق احمد نظامی کو لکھتے ہیں کبھی اس پر بھی غور کیجئے گا کہ چھوٹے بڑے روزگار اور ملازمتوں سے مسلمانوں کو لگا دینی کی جو خدمت ڈاکٹر زیاہ الدین نے مسلسل چالیس سال تک ہر طرح کی ہما وقت رسوائی جھیل کر انجام دیں اس کا ہندوستان کے مسلمانوں کی حیثیت بنا دینے میں کیا حصہ رہا ہے کیا آپ کی نظر سے ایسا کوئی اور شخص موجودہ صدی میں مسلمانوں میں پیدا ہوا ہے اٹھارہ سو ستاون کے آشوب کے بعد مسلمانوں کی آبادکاری میں سرسیت کے بعد ڈاکٹر زیاہ الدین ہی کا درجہ آتا ہے کچھ عرصے کے بعد رشید احمد صدیقی نے پروفیسر زیاہ الدین کے کارناموں سے متعلق ایک مضمون کلم بن کیا جب خلیق احمد نظامی نے اس مضمون کی تعریف کی تو رشید احمد صدیقی نے انہیں ایک خط لکھا مغفرت آخرت ہی میں نہیں دنیا میں بھی ہو جاتی ہے آپ نے جس طرح فکر و نظر والے مضمون کو پسند فرمایا اس سے ڈاکٹر زیاہ الدین صاحب کی آخرت ہی میں نہیں میری بھی اس دنیا میں مغفرت ہو گئی خدا آپ کو خوش رکھے رشید احمد صدیقی کے بیشتر خطوط ان کے کردار کی بلندی کا ثبوت ہیں ان کے خطوط سے ان کی روزمرہ کی زندگی اور عدبی صورتحال کا بھی پتا چلتا ہے عزیز طلبہ آج کے اس پروگرام میں ہم نے اردو کے اہم خطوط نگار کی تیسری قسط میں رشید احمد صدیقی کی خطوط نگاری کے بارے میں بات کی آج کے سبق میں اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی نئے عنوان کے ساتھ شکریہ موسیقی